حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے متعلق کچھ اصول بیان فرمائے ہیں اگر مسلمان اس کے مطابق دعا کریں تو دعا رد کبھی نہیں ہوتی اور وہ خاص عمل کیا ہے وہ خاص طریقہ کیا ہے جو اللہ کے خزانے سے انسان کو ہر چیز دلوا سکتا ہے وہ شیرِ خدا علی المرتضی حیدرِ کررار کررم اللہ وجہہو بیان فرما رہے ہیں عجزی اختیار کریں پھر دعا کے بعد آخر میں دروشی پھر پڑھیں اور یہ دو آئیتیں اپنا آخر میں پڑھ لیں اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا سورہ یونس کی پہلے رکوع کی آخری آئیت ہے وَآخرُ دَعْوَانَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورہ سا فات جو ہے 23 پارے میں اس کی آخری تین آئیتیں پڑھ لی جائیں سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو اللہ تبارک و تعالی دعا کو مقبولیت کے اعلی درجے پہ لے جاتے ہیں اور رد نہیں ہوتی آپ اب اس کو معمول بنائیں یہ حیدرِ کررار علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا محبوب طریقہ ہے اور اس کو اپنانے والا کبھی محروم نہیں رہے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین